نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملحدن فی الحرم سب سے پہلا وہ جو ہے جو حرم میں الہاد کرے اچھا اب حرم میں الہاد سے مراد یہ ہے کہ کوئی آپ ایسا کام کرتے ہیں جو حرم کی شان کے خلاف جو حرم کی حدود حرم کی جو شرائط ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کام آپ احس کرتے ہیں جو پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کو وائلیٹ کرنے کا نام ہو جائے گا الہاد اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا کام ہوگا وہ اگر حدود حرم میں کیا جائے گا تو وہ الہاد کے زمرے میں ہے وہاں پہ فرمایا کہ مَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِذُلْمِ قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مَمُلْحِدٌ فِي الحرم اور اس کے علاوہ جو باقی دو آپ نے فرمایا مُبْتَغِنْ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاہِلِيَةِ جو اسلام کے اندر آنے کے باوجود وہ آ کے جاہلیت کا طریقہ شروع کرے اور تیسرا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس نے کوئی ایسا کسی شخص کو قتل کرنا چاہا جس کا قتل روا نہیں تھا بِغِیرِ حَقٍ مُتَّالِبُ دَمِمْرِئِن بِغِیرِ حَقٍ جو کسی آدمی کا خون کرنا چاہے بغیر لَيُّورِ قَدَمَهُ کیونکہ چاہتا ہے کہ اس کا خون بہائے یہ اس کا مطلب یہ نہیں قتل کر دے خون بہائے نہیں خون بہانا چاہے یہاں پر نکتا ہے کسی شخص کو صرف مارنا چاہے تو وہ بھی اس کے اوپر وہ ان تین لوگوں میں سے جس پر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے دین امن کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے تو یہ گویا یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ الہاد جو ہے وہ معصیت اگر ادنا معصیت حرم کے اندر کی جائے گی یا حدود حرم سے باہر بھی کوئی ایسی معصیت جو ظلم کے زمرے میں آتی ہے ادنا معصیت حرم میں ظلم کے زمرے میں آئے گی اور جو بھی خلاف عدل بات کی جائے گی وہ چاہے حدود حرم سے باہر ہو وہ ظلم ہوگی اور یہ ظلم اور معصیت بھی الہاد کے اندر شامل ہے ایک اور بات جو ابن عاشور نے التحریر والتنویر ابن عاشور کی تفسیر ہے انہوں نے اس کے اندر ایک نکتہ لکھا ہے کہ وہ یلحدونہ یہ جو سورہ فصلت کی آیت ہے نا اس میں یلحدونہ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں اتعنو فی صحتیہ کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اللہ کے قرآن کی صحت کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں یا شک کرتے ہیں یہ بھی الہاد ہے یعنی یہ کہنا کہ پتہ نہیں اللہ نے کہا کہا کہ نہیں کہا یا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یعنی قرآن پاک کے ظاہر یعنی ظاہری حروف کے بارے میں کرنا یا پھر اس کے مانوی طور پر کوئی اعتراض کرنا تعانو فی صحتیہ اس کی صحت کے بارے میں اعتراض کرنا ابن عاشور کی تفسیر یہ ہے کہ وہ بھی الہاد کے اندر شامل ہے یہ جو انہ الذین یلحدونہ فی آیاتنا کہ یہ معنی بھی ہے میں محسوس ایک دزاہت یہ چاہتا ہوں قرآن کے بارے میں احادیث کے بارے میں بھی یہی حکم لگو ہوگا دیکھیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا یہ تو ایک حجیت حدیث کا ایک لمبا موضوع ہے لیکن میں یہ اعز کر دوں کہ قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ رویہ رکھنا تو الہاد ہے لیکن حدیث کے بارے میں یہ رویہ رکھنا الہاد نہیں ہے تو یہ بات اتنی غلط ہے اس کے بارے میں وہ مثال جو حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے کہ آپ نے کسی خاتون سے کہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں جوڑا کرنا منع کیا ہے اور تم نے جوڑا کیوں کیا ہے یہ جو بال خواتین اوپر بنا لیتی ہیں باندھ لیتی ہیں باندھ لیتی ہیں اور یہ اوپر گمبت سا بنا لیتی ہیں انہوں نے کہا یہ اللہ کریم نے منع کیا تو وہ کہتی ہیں کہ ابن مسعود میں نے پورا قرآن پڑھا ہے تو قرآن میں تو کہیں بالوں کا ذکر ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے یہ جوڑے اللہ تعالی نے منع کیا تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تاریخی جملہ ہے کہ تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو کہ جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمادے اسے رک جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو رویہ قرآن کے ساتھ متقاضی ہے جس رویہ کا تقاضی قرآن کے ساتھ ہے اسی طرح کے رویہ کا تقاضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ہے لہٰذا اگر اس تقاضے کی خلاف ورزی یا وائلیشن ہوتی ہے تو وہ الہاد ہے اگر قرآن کے بارے میں تو وہ الہاد ہوگا اگر کوئی شخص اسی طرح سے رویہ یہ رکھتا ہے ایک آخری بات جو اس مفہوم کے حوالے سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں اس کا ذکر حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے تفسیر مجاہد ان کی جو کمپائلیشن ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یلحدونہ کا معنی ایک اللہ کی آیتوں کو سن کر شور و غوغہ کرنا یا لہو العب میں مبتلا ہو جانا یہ بھی الہاد ہے وہ کہتے ہیں اے بالمکائی والتصدیہ یعنی ان اللہ یلحدونہ فی آیاتینا اے بالمکائی والتصدیہ یعنی یہ الہاد اس طرح سے کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کیا کفر یا الہاد اس طرح سے کرتے ہیں کہ تالیاں پیٹتے ہیں سیٹیاں بجاتے ہیں شور و غوغہ کرتے ہیں لہو العب میں مبتلا ہوتے ہیں اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر اس مفہوم کو آپ سامنے رکھیں گے تو الہاد کے اندر وہ سارے طرز ہائے عمل آ جائیں گے جو معاشرتی طور پر فکری طور پر عملی طور پر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر لوگ رویہ رکھے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ کہ اللہ کے دین کو لہو العب سمجھ لیا یا پھر اللہ کے دین کے مقابلے میں لہو العب کو اہمیت دے دی اب یوں سمجھیں اس طرح کا جو رویہ ہوگا یہ سارا کا سارا الہاد کے اندر شامل ہوگا موسیقی